بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میٹرک کلاس ہے بھائی فیزکس کی بک ہے چپٹر نمبر ہمارا ففٹین جو ہے تھا کرنٹ الیکٹرسٹی یہ انڈ ہو چکا تھا اور اس کے میں نے جو ہے آپ کو نومیریکلز فلنڈی بلینکس ایم سی کیوز اور کوئسٹن آنسر سیکشن بھی یہ میں نے کروا دیئے تھے لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ کچھ کوئسٹن دو چار ایسے تھے جن کا آنسر بک میں تو موجود تھا لیکن اپروپریئٹ تھوڑا سا اور اچھا آنسر جس کو کہتے ہیں وہ مجھے نہیں لگ رہا تھا تو میں نے اس لیے کہا تھا کہ میں اس کا جو ہے پی ڈی ایف بناوں گا اور اس میں کوئسٹن آنسر سائیڈ کروں گا تو یہ آج میں نے جو ہے آپ کے لیے یہ پی ڈی ایف اس کا بنا دیا ہے پورے چپٹر کا کوئسٹن آنسر کا اور اس میں جو جو کمی تھی یعنی بک میں جو چیزیں نہیں تھیں کچھ کم تھی تو وہ میں نے آنسر میں ایڈ کی ہیں اور آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ کوئسٹن نمبر فور ہی دیکھ لیں تو اس طرح کا کوئسٹن تھا ٹھیک ہے مطلب اس کا آنسر صحیح سے اس میں بلکل بھی موجود نہیں تھا تو اس میں یہی بتانا تھا کہ بھائی یہ کس طرح سے ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ ایک کوئسٹن تھا جیسے کہ اگر ہم بات کریں تو پوٹینچل ڈیفرنس تو خیر موجود تھا اس میں آم سلاو کا اچھا ہے خیر آم سلاو بھی اچھی طرح سے بک میں موجود تھا کچھ چیزیں ایسی تھیں جو بک میں اچھی تھی اگر اس کا ہم آورال جائزہ لیں لیکسے وہ کرتے تو اچھا نہیں تھا کیونکہ میں خود بھی بک کو ہی پریفیر کرتا ہوں ایزہ ایکزیمز کے لیے بہت اچھے نوٹس ہوتے ہیں اور آپ اسی بک سے ہی کیا کریں میری بھی کوشش ہوتی ہے بچوں کو بک سے ہی ٹک کرواؤں لیکن کچھ ایسے دو چار اسسمنٹ ٹائپ کے کوئسٹن ہوتے ہیں جو اس میں موجود نہیں ہوتے جیسے ابھی اس میں ایفیکٹیو ریزسٹنس کا تھا تو وہ بھی اب اس میں پیرلل اور سیریز دونوں میں موجود تھا اچھا اس کوئسٹن میں یہ بھی یاد رکھیے گا اس نے آپ سے یا تو پیرلل پوچھا یا سیریز پوچھا میں نے دونوں بنا کر دے دی ہیں کہ پیرلل میں کس طرح سے جو ہے ورک کرتے ہیں بھائی جو ریزسٹنس ہوتی ہے اور اسی طرح سیریز میں کس طرح ہوتی ہے تو آپ نے کوئی ایک کرنا ہے پھر یہ بھی تھا تو یہ کوئسٹن کا آنسر بھی بک میں موجود تھا لیکن تھوڑا سا اس کو سیٹ کرنا تھا مطلب آنسر کو کچھ ایسے تھے جیسے جولز لوہ ہے اس طرح کی چیزیں ہیں کہ انرجی اس میں جو انرجی کے بارے میں بتانا تھا تو وہ اوپر نیچے تھا اس کو سیٹ کر کے لکھنا تھا وہ بھی میں نے اس میں تمام چیزیں جو ہے نا آپ کے بلکل کوئسٹن کے حساب سے کہ کوئسٹن میں جو چیز پوچھی گئی ہے بلکل اس کا آنسر ہونا چاہیے تو اس حساب سے جو ہے میں نے اس میں وہ کیا ہے جیسے اب یہ رول صاحب لائیو نیوٹرل اور ارث ورک تھا اس میں بھی میں نے جو ہے کچھ ہیڈنگز بہت زیادہ بڑی تھی تو ان کو چھوٹا کیا میں نے اور کچھ اپنے پاس سے ایڈ کر دیا تاکہ آنسر اچھے بن جائے تو آپ جو ہے اس کو خود دیکھئے گا کوئسٹن کے حساب سے اور اگر کوئی چیز اس میں سمجھ نہ آ رہی ہو کوئی بھی میسنگ ہو کوئی چیز تو آپ ضرور پوچھئے گا اس پورے چپٹر کا جو ورک ہے یہ جو میں نے بنایا اس کا پی ڈی اپ بھی میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور انشاءاللہ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ کمیٹ ضرور کیجئے گا اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ